اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعریف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعریف کرواتے چلیں موضوع تو بہت ہو سکتے ہیں اور آج سب سے پہلا موضوع تو سیاسی محاذ کے اوپر جو پروگرامات ہوں گے وہ یہی ہوگا کہ آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ایم کیم اور پاکستان مسلمی قائد کے لوگوں نے شرکت نہیں کی ان کے وزرائے نے شرکت نہیں کی لیکن ہم نے کہا تھوڑا سا ایکانومی کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ کافی دنوں ہو گئے ہیں ہم نے کنٹروورسی کے اندر ایکنومک کنٹروورسیز پر بات نہیں کی اگرچہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فنانس منسٹر اور گورنر سٹیٹ بینک کی آپس میں تھنی ہوئی ہے اور اس کی جو کولیٹرل ڈیمج ہے وہ چیرمن ایپ بی آر ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ سٹیٹ بینک کو ڈنائی کرتی ہے اور سٹیٹ بینک جو ہے وفاقی حکومت کو ڈنائی کرتا ہے دونوں آپس میں کسون موکی ہوئے ہوئے لیکن اس کے باوجود آج فچ کی رپورٹ آئی ہے اور اس نے پاکستان کی جو کیٹیگری ہے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی نیگٹیو پر برقرار رکھی ہے اور اس کی وجہات انہوں نے اگرچہ ڈاؤن گریڈ نہ کرنے کی وجہات یہ دی ہیں کہ ذریعہ ببادلہ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اندر جاری کھاتوں کے خسارے کے اندر جو ہے وہ کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن ہم یہ ریٹنگ مینٹین کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ حکومت کی جو موجودہ منیٹری پلیسی ہے بات سٹیٹ بینک پہ آگئی ہے موجودہ حکومت کی جو منیٹری سپلائی پلیسی ہے اس کے پیش نظر پاکستان میں جی ڈی پی میں بڑھوتری کے امکانات مادوم ہوتے جا رہے ہیں اور مستقبل میں فردر مادوم ہوں گے اس لیے ہم یہ ریٹنگ جو ہے وہ بی بی نیگٹیو رکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ذریعہ بادلہ کے زخائر بہتر ہوئے ہیں جو کہ ٹھارہ عرب ڈالر کراس کر گئے ہیں اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی ہے تو پھر ریٹنگ ہماری اوپر اٹھنی چاہیے انہوں نے کہا رہی اوپر ہم نہیں اٹھا رہے ہم اس کو وہیں پہ مینٹین کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر مستقبل قریب میں ترقیق کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگر اس وقت ان کی پرجیکٹڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو وہ جون دو ہزار بیس میں پاکستانی روپے کو ایک سو بہتر پر دیکھ رہے ہیں اور 2.4% جی ڈی پی پہ دیکھ رہے ہیں اور اگر 2.4% جی ڈی پی ہے تو وہ پاکستان کی موجودہ جو شرعہ عبادی ہے بڑھنے کی عبادی بڑھنے کی شرعہ ہے اس کو میچ نہیں کرتا اس کا مطلب ہوگا کہ معاشرے کا کچھ حصہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے لڑک جائے گا یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا اور دوسرے موضوع میں ہم ڈسکس کریں گے فنانس ڈیویزن نے ڈیٹا جاری کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہاں کہاں سے پیسے پکڑے ایک تو انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ دوزار چودہ پرسنٹ ہم نے گیس کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے اور چالیس ارب روپے جو ہم نے کسٹ دینی ہے آئندہ مہینے وہ ہم نے جو بجلی کے سارفین ہے ان سے وصول کرنی ہے یادش بخیر پرانے زمانوں کی بات ہے کہ جو فیول ایجسمنٹ چارجز ہوتے تھے وہ آنے مارچ فروری مارچ کے بلوں میں کیونکہ دسمبر جنوری میں بجلی پانی کم ہوتا تھا دریاؤں میں تو بجلی بنتی تھی تیل سے تو تیل سے بجلی بنتی تھی تو اس کا جو قیمت میں کمی بیشی ہوتی تھی وہ سرکار جو تھی وہ کنزیومر سے وصول کرنیا کرتی اب الحمدللہ جو ہے وہ بارہ مہینے ہی فیول ایجسمنٹ چارجز جو ہے وہ جاری رہتے ہیں بلکہ جاری ساری رہتے ہیں حکومت نے بتایا جی ایشی ترقیاتی بینک سے انہوں نے ساٹھ کروڑ لیا ہے گزشتہ چھ ماہ کے اندر جو مالی سال کے گزر گئے ہیں اسلامی ڈیویلمنٹ بینک سے پینتیس کروڑ لیا ہے اور پینتیس کروڑ ڈالر اور چین سے لیا ہے تیس کروڑ ڈالر سعودی عرب سے ستائیس کروڑ ڈالر اور یوں ہم نے فورن بینکس جو پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں ہم سے ایک عرب ڈالر ادھار لے کے ملکی معاملہ چلائے ہیں یہ ڈیٹا فنانس ڈویلن گیا ہے تو ہم نے کہا دوسرے اس پر بات کر لیں گے آج کے مہمانوں کا تعرف آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حبیب الرحمن خان صاحب آپ معاشیات کے طالب علم ہیں ہم تو طالب علم ہی ہوتے ہیں نہیں ساری عمر اور میں تو طالب علم ہوں آپ معاشیات کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں ماہر مانے جاتے ہیں اپنے شعبے کے اس کے نبض ہوتا ہے ان کا معاشیت کے اوپر بہت شکریہ سر تشریف لانے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں شویب الدین صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور لاہور شہر کے میڈیا کے چاچو کہلاتے ہیں سید شویب الدین صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دین میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک اور اسلام آباد سے ہمیں آج فان لائن پر جائن کریں گے جناب امتاز بھٹی صاحب امتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دین میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور روز نمہ دن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسلام آباد میں بہت شکریہ ملتاز بھٹی صاحب آپ کا بھی جائن کرنے کا میاں صاحب یہ جو فیچ نے ہماری ریٹنگ ساری خان صاحب جو فیچ نے ہماری ریٹنگ پر قرار رکھی ہے ایک حوالے سے بہتر بھی ہے کہ چلے ہم مزید قرار بزلت میں نہیں گرے نہیں بہتر تو نہیں ہے جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے ریزیڈرز بڑھ گئے ہیں اور ابھی پیچھے سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کے جو منسٹر ہیں رزاق دعوت صاحب انہوں نے کہا جی کہ ایکنومک سٹیبلیٹی آگئی ہے پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ کہا چکہ آگئی ہے تو اس پس منظر میں تو یہ پھر ایک قسم کا نیگٹیو ہے بکاوز انہوں نے فورکاسٹ یہ کیا ہے کہ فیوچر کے اندر جس طرح آپ بول رہے تھے کہ جی جی ڈی پی گروت 2.4 پرسنٹ ہوگی اب 2.4 پرسنٹ کا مطلب ہے کہ وی ویل بی پرابلی بلو اخوانستان اگر بلو نہیں ہے تو اخوانستان کے برابر ہوں گے نہیں بلو ہیں جی اچھا بلو ہو جائیں گے دوسرے طرف دیکھیں کہ آپ بنگلہ دیش آٹھ پرسنٹ گروت پہ ہے انڈیا گر کے ساڑھے پانچ پرسنٹ پہ ہے تو اس لحاظ سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فچ آپ کو کہاں لے جائے گا اور کیا ریٹنگ دے گا یہ دیکھیں ابھی انفیکٹ رزا دہود صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ ہماری سٹیبلیٹی آگئی ایکنومک ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایکنومک گروت نہیں ہوئی تو اب حکومت خود مان رہی ہے ہم کے وزراء خود کہہ رہے ہیں کہ ایکنومک گروت نہیں ہوئی اب اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت خود ہی ہو سکتی ہے اب تو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ آپ نے کیا پالیسیز اڈاپٹ کی کیا آپ نے اقتماد لیے جس کی بئی سے ایکنومک گروت رک گئی گرو ہونا تو اور بات ہے آپ رک گئی اور اب آپ نیگٹیو سائٹ پہ جا رہے ہیں تو اس میں کافی سیریس پالیسی فلاؤز ہیں ہم رکے نہیں ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن تو کانٹینویسلی بڑھ رہی ہے نیگٹیو گروت میں بلکل صحیح نیگٹیو گروت اور اس کے اندر اس میں سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کی جو مین ایک تھرست تھی کہ جی ٹیکسیشن کریں آپ اب جب تک ایکنومک ویل یا معیشت کا پیہ نہیں گھومے گا آپ کے ٹیکسیشن نہیں ہوگی اب یہ کہنا کہ جی لوگوں سے آپ ٹیکس کلیک کر لیں ہاں حکومت دوسری طرف اپنے خرچے کم نہیں کر رہے گی اور کارسپوننگلی اگر حکومت اپنی طرف سے کوئی اقتماعت نہ اٹھائے کہ ہم نے یہ چیزیں کم کی ہیں یا یہ اخراجات کم کر دی ہیں آپ کو یاد ہوگا جو نیجر صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا جو منسٹر ہے وہ سزوکی سے بڑی گاڑی میں نہیں جائے گا جی ایف ایکس آٹھ سو سی سی جی جی ایسی تھا تو کوئی اس طرح کے آسٹیریٹی میجرز گورنمنٹ بھی ایس ای ٹوکن سمبولیکلی شو کرے تو پھر عوام بھی کہے گی ہاں جی ہم بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ ایکنومک گروت کو روکتی ہے بڑھاتی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ ہماری ایک پیرلل ایکانومی ہے جی جی گری ایکانومی وہ ہے اور اس کو آپ یک دم غیب نہیں کرا سکتے اس کو ایک دم کنورٹ نہیں کر سکتے انٹو ایک سپنگ ایکانومی آپ نے گریجولی اس کو فیز کرنا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو بینفیٹس ہیں گری ایکانومی کے وہ بھی حکومت کو نہیں مل رہے اس طرح کہ اگر کسی آدمی نے ایک پلوٹ زمین خریدنی ہے اس میں سے چھ سات پرسنٹ اس نے حکومت کو ٹیکس دینا ہی دینا ہے اب وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو زمین خریدنے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹیکس تو بات کی بات ہے پہلے بتایا پیسہ کان سے ہے پیسہ کان سے ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیون پرسنٹ گورنمنٹ کو آنا تھا گری ایکانومی سے وہ بھی گیا تو یہ پالیسیز جو ہیں نا ان کو ذرا سوچ سمجھ کے اگر امپلیمنٹ کرتے اور فیز آؤٹ کرتے تو یہ حالت نہ آتی کہ جو پیہ وہ ہی روک گیا بلکل بلکل ٹھیک ہے بیورمان خان صاحب بٹی صاحب کی چرد چلتے ہیں ممتاز بٹی صاحب صورتحال جو ہے ایک سال ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرماتے رہے پہلا سال تو انہوں نے کہ جناب گزشتہ حکومت تو تباہی بڑی پھیر گئی تھی ڈالر تو دو سو بہتر پہ چلے جانا تھا وہ تو میں نے ایک سو پینسٹ پہ بڑی مشکل سے روکا اور ایک سو پچپن پہ لے کے آیا بیڑا گرک ہوا پڑا تھا دوسرا سال اب انہوں نے یہ فرمانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیبلیٹی ہے سٹیبلیٹی آگئی ہے اب ہم نے یو ٹرم تو نہیں کہتے اب ہم نے ریبرس کا سفر شروع کرنا اوپر کا دوسرا سال سٹیبلیٹی گاتے گاتے گزر جائے گا تیسرا سال ہم کیا کریں گے ممتاز بٹی صاحب دیکھیں رضا سب کلیرٹی نہیں کی ایک لی جس سے یہ گورنمنٹ آئی ہے جو پولیسی اس نے انانس کی جو انہوں نے معیشت کے لئے دیریکشن تھا کی اس کے اوپر یہ عمل درامت کی سٹارٹ میں انہوں نے کوشش کی جو چلتا ہوا پئیہ تھا وہ رک گیا اور پرابلمز آگے یہ جو جاری بھی نہیں رکھ سکے ان کو ان پولیسیز کو جاری بھی نہیں رکھ سکے ملکہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح عصد عمر کو اٹھانا پڑا پوری معاشی ٹیم جو تبدیل کرنی پڑی اور بل آخر جیمن اپیار تبدیل ہوئے اس سوچیال کو بیٹھتے ہوئے جب نہیں ٹیم ان کو دی گئی یا انہوں نے خود لی توڑ کے بعد پھر آپ کو جبکہ وہ پوچھنا کچھ سٹیبلائزیشن کے اوپر آئے تھے تو دوبارہ اصل پسل گیا وہ شروع ہو چکی ہے عصد عمر صاحب دوبارہ انہوں گئے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے محشت کو چلانے کے لیے ڈائلائن بھی دیتے ہیں اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکر ریزیمی جو ہے وہ چھوٹی پہ ہیں اور اپ پی آر میں کوئی بات ان کی محلے کو تیار نہیں ہے اسی طرح جو جو انانسمنٹ کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے امران کان جو کہ اپنے منصور کے اندر بھی رسے تھے وہ چھوٹی سے لے کر بڑی تک کوئی ایک چیز آپ اٹھا لیں کوئی ایک پالیسی انانسمنٹ کو ان کی اٹھا لیں کسی ایک کیوپر عمل درامت نہیں یہ کر سکے بڑے بڑے گھروں کو پرائی میسٹر ہاؤس نے بڑے بڑے جو سلکاری افسروں کے پاس دھا رہے ہیں وہ خالی کرائے جائیں گے چھوٹے گھروں میں شیفٹ کیا جائے گا لگیری گاڑیوں کے حوالے سے تھا اور علاوانسز کے حوالے سے ہوتی ہے پورا ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریخارمز لے کر آئیں گے ریخارمز جو ہے وہ ساری کی ساری ساری کی دری رہ گئی اور جو چلتی انویشت کی اس کا پہیا جو ہے وہ جام ہو گیا ہمارے جو یہ نگار میمان ہیں انہوں نے بڑی اچھی اسے روشی ڈالی تو آپ دیکھیں نہ تو وہ پہلی کیفیت ہے لیکنہ جی چھوٹے لیول پہ آپ دیکھ رہیں جس ایک شاپ کیپر میں کسی کمرچر سینٹر کے اندر وہ چار چھے ملازموں کا ایک سیٹ اپ چلا رہا تھا ملازمین رس کے وہ دیر سال کے اندر ریورس ہو چکا ہے وہ دکان اب خالی پڑی اس کے برائر بینر لگا ہوا ہے کہ دکان کرائے کے لیے خالی اور بڑے بڑے اہم ترین شاپنگ سینٹر جہاں پہ کبھی اس سرہ جگہ خالی نہیں پڑی ہوتی کہ وہ خالی پڑے ہوتی آپ ان کو ریوائید کیا سکتے کرنا ہے ان کے پاس تو پلان نہیں ہے نہ ان کے پاس تو پالیسی ہے اور آئے روز ان کی پالیسیز بدلتی ہیں بیروپریٹس کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈالا پھر وہ کلازیز ہی ختم کر دی اسی طرح ساجروں کو پکڑا گیا ٹرانسکشن کے اوپر پکڑا گیا نیر کی طرف سے ٹرانسکشن کے اوپر کیش ٹرانسکشن کے اوپر پکڑا گیا انکوائریز زالی گئی اور آپ وہ ساری کی ساری بان کر دی گئی تو اس طرح سے ایک تیا پانچہ کر سکے ہوئے ہیں مویشت کا اور آپ ڈائریکشن جو ہے وہ ایک لے نہیں پا رہے مینویل جاتو چلاتے رہتے جس طرح ایکانومی چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے ریپاونز لے کر آتے پکڑ لوں گا اندر کھڑ لوں گا چھوڑ لوں گا نہیں اور کوئی بات نہیں پائے گا آپ اس کے سمرات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں اور آپ کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ اسے کیسے نکلے ہیں آپ گرانٹیز دی جا رہی ہیں اور تاکسان کا کوئی ایسا پریسٹریریس آفیس نہیں ہے جس کی طرح سے گرانٹی نہ دی جا رہی ہو ساجروں کو اور جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو کہ جی آپ کو بھی نہیں کہیں گے بیروپریٹس کو لیکن آپ کو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے بٹان اور نپال جو ہیں وہاں کی ریٹنگ جو ہیں وہاں کے بھی اقتصادی اشاریے پاکستان سے بہتر ہیں پاکستان سے نیچے صرف ایک ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر افغانستان سمیت کوئی پاکستان سے شرعہ نمو میں نیچے نہیں ہے صرف برما پاکستان سے نیچے ہے ساؤتھ ایشیا کا اگر پورا چارٹ لیں اور باقی سب کے ایک سادی اشاریے ہم سے بہتر ہیں بیس جنوری کو پرائم میریسٹر صاحب ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں کنمنشن سینٹر اسلام آباد کے اندر تاجروں کا بہت بڑا وہ جلسہ کریں گے جس کے اندر وہ جو شناہتی کارڈ والی شرط نہیں یا کو ہوتنے لگائی تھی وہ ختم کرنے کا اعلان کریں گے اس کے علاوہ اکتیس جنوری تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں توسیح کر دی ہے یاد رہے کہ یہ ایکچول ڈیٹ تیس سپٹمبر ہوا کرتی ہے تیس سپٹمبر سے تیس اکتوبر پھر تیس نومبر پھر تیس دسمبر اور اب اکتیس جنوری تک ہوگا اب تاجروں کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ یکم فروری کو فائنل ایمپلیمنٹ ہونا ہے تو ان کی ریٹرن تو اس کے بعد آئیں گی اس کا مطلب ہی اٹھائی فروری تک بھی ایکسٹینشن کرے گا ایف بی آر حکومت کی جگہ پہ سٹینڈ نہیں لے پا رہی کیا وجہ ہے اپنا شہب الدین صاحب تصویر کا ذرا دوسرا رخ بھی ہم دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اتنی تبدیلیوں کے بعد ابھی بھی ہم دوسرے سال میں ہیں اور ہماری قیادت جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ اب مزید تھوڑی دیر برداشت کر لیں سٹیبلیٹی کے ٹائم میں آ گئے ہم اور اب ٹرن اراؤنڈ کا ٹائم جو ہے وہ ہمارا شروع ہونے والا ہے ہمارا شروع ہونے والا ہو اصل میں اس ملک میں ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی یاد ہے یہ تاجروں کی اڑتالیں ہیں پہلے بھی ہوئی تھی جب جنرل مشرف نے ان کے اوپر کوئی ٹیکسٹ لگانا ہی کوشش کی تھی نہیں بے انزیر بھوتوں کے دور اس کے دور میں بھی ہوئی تھی لیکن وہ تو سونے کے دوسرے تاجر کو مخصوص لوگ جا کوئی یاد ہے پاکستان کا تاجر ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہے یہ ایک بڑی بدقسمت ہی ہے ٹھیک ہے میں خان صاحب کو موقع دیں گے بالکل ضرور فکس ٹیکس دینے کو تیار ہیں وہ فکس ٹیکس دینے کو تیار ہیں فکس ٹیکس دینے کو تیار ہیں جو چارہنے یا آٹھنے وہ جو لے لیا وہ شیول ہے وہ اس پر بڑی جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اگر کسی کروڑ کی آمدن ہے تو وہ اس کے اوپر دو لاکھ کے اوپر ٹیکس دینے کو تیار ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب یہاں بیٹھے رضی صاحب آپ بیٹھے ہیں میں ہوں اپنا بھٹی صاحب بیٹھے ہیں ہم سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں اپنی آمدن کے اوپر صحیح اور وہ لوگ جو ہم سے ہزاروں گناہ زیادہ کماتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں بغیر ٹیکس دیئے کسی ملک کی معیشت ترکھی کرے گی یہ ممکن ہی نہیں ہوا کرتا لیکن جس طرح مشرف صاحب نے اپنی پالیسی لپیٹھ لی تھی اب یہ تیار ہو گیا ہے کہ یہ بھی اپنی پالیسی کو لپیٹھ رہے ہیں اور تاجروں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تگڑے ہیں یعنی کہ اس ملک کے اندر گورنمنٹ نہیں یہ گروپ جو ہیں چاہے وہ مختلف سیکٹ بٹے ہوئے ہیں یہ لوگ زیادہ طاقتوار ہیں حکومت سے یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے حالانکہ آپ اپنے ساتھ کے ملک انڈیا میں چلے جائیے وہاں ایس طرح کوئی کر کے دیکھیں نا ایسا نہیں ہے وہاں پیسہ نہیں ہوتا ترکھی اسی لئے ہوتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں اور جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے وہاں کی سی بی آج جب چھپا مارتی ہے تو دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے چیتا سی بات ہے ایک اور جو بدقسمت ہی تھی ہم نے کوئش تھی ہماری کہ سنا تھا کہ افغان بارڈر کے اوپر بارڈ لگ رہی ہے جس کے بعد سمگلنگ روک جائے گی سمگلنگ جو آپ نے گری اکانومی کی بات کی تھی ہماری ففٹی پرسنٹ معیشت جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر چلتی ہے گری اکانومی ہے سمگلنگ سے انسلک ہے انڈیا کے ساتھ جو سمگلنگ نہیں وہ سمگلنگ نہیں ہے وہ جسے کہنے چاہیے سیل ٹیکس ادا کیے بغیر سیل کو بھی آپ اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹڈ جو نہیں ہے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ساری ہے نا وہ فکی پرسن بان جاتی ہے نا وہ لیکن آپ ابھی چلے چلیں یہ لاہور میں کسی بھی مارکٹ میں کوئی الیکٹرونک شہالمی میں چلے جائیں ہی چلے جائیں کوئی الیکٹرونک چیز پاکستانہ وہاں پہ سو سو کنٹینر کھلتا ہے کوئی الیکٹرونک چیز خرید نہیں کوشش کرے آپ کوئی ایسے جو کچھی دی جائے کہ سیدھ بھی کچھی ملے گی اور وہاں پہ ہر چیز بینون ملک کی دستہام ہے پاکستان کے کسی بھی سٹور میں ہر چیز جو بینون ملک سے آ رہی ہے وہ مل رہی ہے آپ اس کا پتہ کریں کہ ان کو ٹیکس دیا ہے تو پہنچ چلے گا انہوں نے کسی چیز پہ کچھ بھی ادا نہیں کیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور جب پہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت خود بھی خان صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو لے کی آئے اپنے اخراجات کم کرے تو ذکر ہوا تھا جنیجو دور کا آپ نے کیا جنیجو صاحب نے جو گاڑیاں چھوٹی کی تھی وہ چھوٹی ہو نہیں سکی تھی ویدن ٹو ایئرز ان بیولو کریٹس نے دوبارہ وہی گاڑیاں وہی اٹھارہ سو سیسی وہی پچیس سو سیسی وہی دو سار سیسی وہ واپس اسی میں چلے گئے ہمارے مزارہ اس میں چلے گئے سب چلے گئے واپس اسی میں جنیجو صاحب چلے گئے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو بڑی گاڑیاں تیم اور نلام ہوئیں میں نے اور آپ نے ان گاڑیوں میں ٹیفک پولیس کے لوگوں کو دوسری پولیس کو درست کے سائے تھڑے گاڑی کھڑی کر کے ارام کرتے دیکھا اس کے اندر وہ بڑی بڑی گاڑیاں تباہ کر دی گئی مطلب ہے معیشت کے اوپر ایک اور بھوش ڈال دیا گیا اس طریقے سے دوبارہ نہیں گاڑیاں گریدی گئی دنمائن میں چھوٹی گریدی گئی چھوٹی چھوٹے افسروں کو مل گئی یہ ایک بڑی ذاتی ہے انڈیا نے یہ کیا تھا اور انڈیا نے ایک زمانے میں اس کو اپنی ملک کی بنی گاڑی تک محدود رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ چلتے رہے ساری عمر ان کا وزیراعظم بھی امبیسٹر میں جو یاد لائے ہیں امبیسٹر گری کہتے ہیں اسی میں صبر کرتا رہا ہم بدقسمتی سے اس معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں اب ہاں بڑے گھر کی عارت کی تھی آپ نے بڑے گھر چھوٹے ہو رہے ہیں اس لیے چھوٹے نہیں ہو رہے کہ پولیسی کے تحت ہو رہے ہیں آپ جیوار میں چلے جائیے افسران کی تعداد بڑھ گئی ہے لہذا بڑے گھروں کو چھوٹا کر کے افسران کو اکوموڈٹ کیا جاتا ہے جو چار کنال کا گھر تھا وہ دو دو کنال کیا گیا نہیں فلیٹر میں بھی تو کر لیتے ہیں ان کو کوموڈٹر میں بھی افسر فلیٹر میں رہتے ہیں بھائی وہ تو گریٹ ستارہ والا افسر رہتا ہے ڈی ایم جی اور دوسری بیروکریسی تو فلیٹر میں نہیں رہتی وہ وہاں پہ وہ رہتا ہے افسر جو نیچے سے آتا ہے ستارہ والا افسران کی ریٹر تک پہنچ جاتا ہے تیچرز ہیں گے دوسرے لوگ ہیں جو بیروکریٹ ہے یا آپ کا پیچھے سف سر ہے پنجاب کا یہ سارے بڑے گھڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یا آپ چاہے جا کے جیوار ون دیکھ لیں ٹو دیکھ لیں ٹھری کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فلیٹر میں لیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں افسر کون سا رہ رہے تو یہ گھر ان کے چھوٹے ہو رہے ہیں ریلوے کی جو بڑی آبادی تھی وہاں پہ آٹھ ہٹ کنال کے گھر تھے انہوں نے چھوٹے کر دیئے کیوں افسر بڑھتے جا رہے ہیں افسر بڑھتے جا رہے ہیں افسروں کو کاموڈیٹ کرنے کے لیے جنہوں کو تقسیم ہو رہا ہے اب گھر چھوٹے اس لیے نہیں ہو رہے کہ چھوٹے کیے جائیں افسر بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ادارے کا خسارہ بھی بڑھ رہا ہے سب کچھ بڑھ رہا ہے بات یہی ہے کہ میک میں لوگ جب جاب پیدا نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے تو سرکاری میک میں لوگوں کھوا دے دیئے ریزارٹ لے کہ ایک جہاز کے اوپر ایک جہاز پہ سات سو ملازمیں پی آئی اے کا پی آئی اے کا کہاں چھپن ملازمیں ہماریٹ کے کہاں ہمارے سات سو لیکن پھر بھی پی آئی اے پرافٹ کما لیتی ہے اپریٹنگ پرافٹ میں تو ہے نا لیکن جو اس کا ساڑھے چھ سو ساڑھے چار سو اور آپ کا کرزہ ہے وہ بھی تو اپنی جو وہ اس کے بعد پھر وہ لاؤس میں چلی جاتی ہے سٹیٹ آئیل کا جو پرزہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر آپ پی آئی اے کے ملازمین کو چھترول تو ننہ کریں کہ ان کا دارہ لاؤس میں ہے وہ بیچارے جو ہیں وہ پرافٹ کر لیتے ہیں وہ پرافٹ کر لیتے ہیں وہ تو جس طرح ہوتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے کوئی نیا جہاز خرید ہے ابھی تک انہوں نے نہیں وہ آ رہے ہیں گے جہاز جب نہیں لیں گے تو ایلائن کیسے چلیں گے جہازوں میں ہم خود کفیل ہیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا وہ تو ہمیں ہر سڑک پر نظر آ جاتے ہیں سردی ہو یا گرمی جناب بھٹی صاحب یہ جو حکومت کچھ کہہ رہی ہے اور کہتی ہی جا رہی ہے لیکن دنیا اس کے اوپر بلیو نہیں کر رہی ہم نے پوزٹیو چیزوں کی بات کی ہمارے پرائم میسٹر صاحب یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور ذرہ مبادلہ کے زخائر اور سٹیبلیٹی یہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہر تقریر میں وہ بات کرتے ہیں آج کل انہوں نے اپوزیشن کو چھوڑ دیا ہوا ہے جب سے وہ قانون سازی نہیں ہوئی وہ قومی ساملی میں اس کے بعد سے وہ اپوزیشن پر نہیں آتے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ ہم پہلا آپ دیکھیں گا تریجیکٹری ایک یہ لفظ انہوں نے رٹ لیا ہے یہ ساری اکنامک مینجز کی ٹیم جو ہے وجودہ حکومت کی تریجیکٹری بہت خوبصورت بن رہی ہے اور یہ سٹیبلیٹی کا سال ہے اور آپ یہ بھی سکون سے گزاریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ترقی کا دور شروع ہونے والا ہے ہمارا پہلی بات تو یہ کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارے تو سارے بندے گوبار کے ہیں کوئی سجے کے ہیں کوئی خبے کے ہیں رائیڈ لیفٹ کے بندے ہیں دوسری بات جو کچھ ابھی تک حکومت نے کیا ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل مصنوعی ہے آپ نے اپنی امپورٹس بند کی ہیں تو اوویسلی آپ جب صرف ایکسپورٹ ہی کر رہے ہیں تو آپ کو تو پیسے آئیں گے آپ کے پیسے جائی نہیں رہے ہیں امپورٹس بند کر دیں لیکن امپورٹ بند کرتنے کے نتیجے میں ایکانومی بھی تو سکڑے گی ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل اس پہ آ گیا ہوں میں آ رہا ہوں اسی پہ اب یہ کہہ دے جی کہ ٹیکسیشن کا شایب الدین صاحب کہہ رہا ہے کہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے آپ کا ریڈی بان سے لے کر بڑا سیٹ جو ہے چاہے وہ اس کی تعداد کم ہو سکتی ہے سوہ روپیہ آپ کو سابن پر ٹیکس لگتا ہے وہ سابن سے وہ ہی رہتا ہے میں تو جو ہے وہ تو بیس روپے والا خرید لوں گا وہ بچارہ ڈھائی روپے یا تین روپے یا پانچ روپے کا جو سابن خریدتا ہے اس کے ریپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی کہ جس اس جنرل سیلز ٹیکس جو وہ پے کرتا ہے کون بندہ یہ کون کہتا ہے کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے ہر بندہ اس پاکستان میں ٹیکس دے رہا ہے اس نے چیزیں خرید نہیں ہے بزار سے جو وہ گھی خریدتا ہے اس پر ٹیکس ہے وہ چیک کھلا خرید ہے یا بند خرید ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اب ہم نے اتنی محنت سے اکبر اپنی اکانومی خراب کر لی ہے یا تباہ کر لی ہے تو اس پر مزا تو لینے دیں نا مزا تو لینے دیں اب اس میں یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جیسے جو ملک ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو موجودہ منٹری پالیسیز ہیں ہماری وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتی آپ تاجر کو نراز کر کے مجھے بتا دیجئے کون سے ملک نے ترقی کی ہے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں ہمارے ساری جو جی ڈی پیز ہیں ہماری ساری جو اپنی دیسوری انڈیکیٹرز ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی گری اکانومی کا بڑا ذکر ہوتا ہے بار بار ہر جگہ پہ ہوتا ہے بکس میں بھی ہوتا ہے اخباروں میں بھی ہوتا ہے مجھے بتا دیں کہ خوانستان سے آپ کو پتہ جی کہ یہ چیز سمگل ہو کے پاکستان آنی آنی آپ جو مرضی کر لیں آپ وہ وہاں پہ جو نون کسٹم کارے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کر دیں نون کسٹم کاروں کی اتنی بڑی کھیپ جو ہے وہ پاکستان میں سوات کے پاس آتی ہے میں بڑی دفعہ مانگیا ہوں مجھے بڑا میرا دل لل چاہتا ہے لیکن میں نہیں خرید سکتا وہ آپ ان کو لیگلائز کریں تو ان کے لیگلائز کرنے میں کیا پیسے باہر جانے ہیں وہ پیسے تو پاکستان کو ملنے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے میری سمجھ سے نہیں آتی آپ کی ساری جو گرے اکانومی ہیں اس کو بہتری کی جانب کیوں نہیں لے کرتے ہیں ایران سے جو آئل سمگل ہو کے آتا ہے وہ سمگل ہونے دیتے ہیں سمگل ہونے پہ تاس بیس ہزار روپیہ وہاں پہ جو لیویز والے ہیں جو بھی ہیں نہیں نہ ایسا نہ کہیں اوفیشل جو ہماری امپورٹ ہے اس کے اندر سات پرسنٹ کمی ہوئی ہے اس ٹائم میں خان صاحب سردیوں کے شدید موسم میں جب ایندھن کی استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے ہم وہ ایک آنمی ہے کہ ہماری امپورٹ میں کمی ہو رہی ہے اضافہ تو ہوا ہے دیفینیٹلی تو وہ جو گیپ کیسے پلاگ ان ہوا ہے وہ ہم نے وہاں سے مگوا ہے وہ وہی سے آیا ہے اب ایران سے جو آتا ہے آپ اس کو لیکلائز کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کم پیسوں پر کار دیں آپ اوجیجنل جو پرائیس دے رہے ہیں جو باہر سے آپ کا تیل آرہا ہے بڑے بڑے دوستوں کے جہازوں میں ان کو بالکل دیں پیسے مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اس پر بھی اتراز نہیں ہے کہ آپ گاڑی چالیس لاکھ کی دیں جو کہ میری پہنچ سے ہی ہے ایک میڈل کلاس آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہم لیتے ہی نہیں گاڑی ہم جو پرانی گاڑی ہی اسی کو ٹھیک کراتے رہیں گے اور پرانی گاڑیوں پر گاڑیوں کی بھی بات کی میرے شویب الدین صاحب نے اس میں یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھئے کہ کچھ دن پہلے ہی پانچ سات دن پہلے ہی ایک میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ فاقی حکومت نے سوہ عرب روپیہ ایک ڈوین نے اپنی گاڑیوں کی منٹنس پہ لگا دیا ہے ایک سال میں یہ پرانی گاڑیوں کا یہ صاحب ہے تو سوہ عرب روپیہ اگر وہ پرانی گاڑیوں بیج دیتے تو شاید سوہ عرب روپیہ میں اتنی نئی گاڑیوں اتنی ناتی کو پانچ سات دس کام آ جاتی لیکن کم از کم یہ پیسے تو بچ جاتے اب وہ سوہ عرب روپیہ لگایا ہے وہ اس سال پھر لگے گا ان کے اوپر سوہ عرب روپیہ وہ گاڑی کی شاید اتنی قیمت نہ ہو جس کی اس کی منٹرنس کر دی ہم نے بلکل فضول جو ہوتے ہیں مصنوعی انڈیکیٹرز کے اوپر اپنی پوری معاشی جو میشیت ہے اس کو کھڑا کر رکھا ہے بلکل ٹھیک وہ کسی دن بھی انڈیکیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تو ہم یوٹن تو کیا لینا ہے ہم نے بلکل ہی ریورس گیر لگا دینا ہے آگے پیچھے ہو چکے ہیں بس اس کا اعلان باقی ہے پاکستان کی جو فیڈرل اور پروینچل بیوروکریسی ہے ملا کے وہ ایک سو عرب روپے سالانہ سے زیادہ کا پٹرول ڈلواتی ہے اپنی گاڑیوں کے اندر یہ ریپورٹڈ فگر ہے جو پاکستان کے فیڈرل بجٹ کے اندر بقاعدہ ہر سال ریپورٹ ہوتا ہے اور کیابنٹ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کھڑی ہو کے اور پھر بیٹھ کے اس کی اپروول دیتی ہے سو عرب روپے بنا دیا جائے تو یقیناً باقی اسی نوے عرب روپے بچایا بھی جا سکتا ہے ابھی وقفے پہ جا رہے ہیں وقفے سے واپس آئیں گے تو ایکنومی کے اوپر بات چیز جاری رہے گی لیکن ہم بات کریں گے جو فنانسٹویر نے آج جو کی ہے ریپورٹ اور بجلی کی قیمتیں کیوں زیادہ ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن فیلحال پروگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں گزشتہ مہینے ہمیں ایک بل شیئر ہوا گزشتہ مہینے انہوں نے دو سو اکیس یونٹ جلائے تھے اور ان کا بل جو تھا وہ تقریباً کوئی پینتی سو روپے تھا اور اس دفعہ انہوں نے دس یونٹ کم چلائے ہیں اور ان کے بل کے اندر تقریباً چودہ سو روپے اضافہ ہے جب مزید ڈیٹیل پڑی تو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھے بجلی کی قیمت وہی تھی لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے زیادہ اضافہ جو بجلی کی قیمتوں میں ہو رہا ہے اپنا ابیبرمین خان صاحب پتہ تو چلے نا کہ میں کوئی اپنا بجٹ بنا سکوں کہ اگلے ہفتے اتنا بل آئے گا وہ میں ایک ارماؤنٹ عظیم کر کے بیٹھا ہوتا ہوں کوئی دو ہزار تین ہزار اس سے زیادہ ہی آتا ہے دیکھیں جی آپ بجٹ نہیں بنا سکیں گے اس لیے کہ حکومت نے کوئی پولیسی نہیں بنائی ایک ریفارم ایجنڈا ہونا چاہیے تھا جس کے اندر یہ ٹیکسیشن بھی آ جاتا ہے گری ایکانومی بھی آ جاتی ہے ساری چیزیں جو ہیں ایک ریفارمیسٹ ایجنڈا کے تحت پولیسی بننی چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ پولیسی پاکستان کی تھی انرجی پولیسی یہ انرجی پولیسی نہیں بنائی بس ٹیکس بڑھا دو ریٹ بڑھا دو یہ کر دو بھئی آپ کے پاس اس وقت چاس ہزار میگا وارٹ ہائیڈل ریسورس آبیلبل ہے اس کی اگر آپ ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک پولیسی بنائیں جس کے اندر اوبر سیز پاکستانیز بھی بہت انویسمنٹ لائیں گے اور اپنی ایکانومی کو آپ شفٹ کریں اس سے شفٹ کر کے اپنی ریسورس جو ہائیڈل ریسورس ہے الیکٹرک کارز لے آئیں سولر انرجی لے آئیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں ریڈیوبل انرجی پہ لے کے آئیں کوئی پولیسی بنائیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے میں نے کیا پلاننگ کرنی ہے اور کیا بجٹ کرنا ہے دنیا کی تمام ایکانومیز ایسا کر رہی ہیں یہی ہے نا کہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انرجی پولیسی اس وقت نہیں کہ ہم نے چلیں اتنی دیر کے لیے تو ایمپورٹڈ فیول پہ چلنا ہے پھر ہمارے پاس پچاس دار میگا وارٹ اگر ہائیڈرو ریسورس ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں کیوں نہیں ہم ٹرانسفر کرتے اپنی انرجی نیڈز گیس اور پٹرول سے الیکٹرک کے اوپر کوئی پولیسی نہیں بن رہی صحیح لیکن خان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے تھوڑے بہت لگائے ہیں یہ کبھی تین ساڑھے تین سو بلکہ پانچ سو میگا وارٹ بجری یہ ہوا سے بھی پیدا کر رہے ہیں اس نے خبر آئی کہ ان کی جو ہے پرچیز آرڈر ان کا زیرو کر دیا گیا اچھا اس کو دیل کون کرتا ہے ہیسکو ہیدراباد الیکٹرسٹی سپلائی کار کمپنی ہیسکو کے اندر تھیفٹ بہت ہے تھیفٹ کنٹرول نہیں ہو سکتی تو فیڈل گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی آپ وہ خریدیں جو آپ ریکاوری کر سکتے ہیں تو ہیسکو نے پہلا فارمولا یہ لگایا کہ انہوں نے ان پہ پھیر دیا چھوڑی پھیر دی کپیسٹی چارجز ہم ان کو دے رہے ٹھیک ہے لیکن وہ چکیاں پاون چکیاں بند پڑی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس رسورسز ہیں سستے چیپ رسورسز وہ بھی تو بھی اوز نہیں کار پا رہے ہیں یہ رنیوبال انرجی ہے اور یہ رنیوبال انرجی کو پروموٹ کرنا چاہئے اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس اس وقت بجلی پوری ہو گئی ہے that is also not correct کیونکہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مارڈل ٹاؤن میں میرا بھائی رہتا ہے وہ صبح سے میرے گار آ گیا تھا کہ ادھر بجلی آنڈ گئی ایک لائن ایڈ گا ہوں کے پی میں چھوٹی ڈیم بنی ہے چھوٹی میں ڈیم بنی ہے بجلی بنی بیٹھی ہے خاص آپ جاری رکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ایک انرجی کا تو ایک شعبہ ہے ہر شعبہ پہ گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایک ریفارم ایجنڈا کریئٹ کرنا چاہیے جس کے اندر اپنی حکومتی اخراجات کو بھی کم کرنا جس طرح آپ نے ذکر کیا اور ٹیکسیشن کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کس طرح گریجولی یہ کیا جائے ہم لوگ سب سے زیادہ ٹیکسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈس پروپورشنٹ ہیں یا جو بھی ہے لیکن ہر ایک چیز پہ ٹیکس ہے آپ کے گیس پہ ہے پٹرول پہ ہے پجلی پہ ہے جس طرح انہوں کا سابن پہ ہے ہر ایک چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ٹیکس عبام نہیں دے رہی صرف وہ دکاندار جو ہیں یا ٹریڈرز ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں ان کا مین کنسرن یہ ہے کہ جی فکس ٹیکسیشن اس لیے کریں کہ دیڈونٹ وانٹ کے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے یہ آکے ان کو تنگ کریں جس موضوع پہ بلکل ٹھیک اسد عمر صاحب جب فنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک پالیسی دی تھی کہ تمام سگریٹ سازدارے جو ہیں ان کے اوپر فی کلو گرام ٹیکس لگا دیا جائے اور لگایا تھا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریکور کیسے ہوگا انہوں نے کہا جی سگریٹ کاؤنٹر جو ہے اس کا ڈیٹل ایف بی آر لے لیا کرے گا کاؤنٹر سے گزر کے کہ اتنے سگریٹ بن گئے ہیں وہ کاؤنٹنگ آگے جاتی ہے وہاں سے ڈیٹا لے لیں گے اور اس کو ریورس کر کے پتہ کر لیں گے ایک کلو سے کتنے سگریٹ بنے ہیں اور یوں ہو جائے گا پھر ایک تصویر چھپی جس میں سگریٹ سازداروں کے جو سربراہ تھے گورہ ہی تھا کوئی وہ کوئی ڈینیشن کا چیک دیتے ہوئے پایا گیا پرائیم منسٹر کو وہ ٹیکس واپس ہوا ریورس ہوا زیرو ہو گیا وہ ٹیکس کسی نے بچایا کوئی شور نہیں بچایا اس کے اوپر کہ یہ جناب چار پیزے آنے لگے تھے ان گوروں سے تو وہ ہمیں لے لیں دیتے ممتاز بھٹی صاحب یہ جب ہم نے میں نے یہ ذاتی طور پر دیکھا ہے اگرچہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے میڈیا کے پبندیوں کی حد تک کہ حکومت نے میڈیا پر پبندیوں لگانے کی بات کی میڈیا نے آگے سے شور بچایا دور لگا دی ٹیکس لگانے کی بات کی ٹریڈر کھڑے ہو گئے دور لگا دی انڈیسٹلیسٹ کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کی انڈیسٹلیسٹ نے آگے سے آنکھیں دکھائیں دور لگا دی حکومت اب تک کسی بات کے اوپر سٹیڈ نہیں لے پا رہی حالانکہ جتنی سپورٹ ان کو حاصل ہے ہر طرف سے میں کہہ رہا ہوں ہر طرف سے اتنی کسی کو حاصل نہیں ہے لیکن یہ کسی جگہ پہ اپنے پاؤں پہ بدن ڈالتے ہی نہیں ہے ہمتاز بٹی صاحب بابارے گولے بادشاہ ہیں آپ کو ایک بات بہت پہلے بتائی تھی آپ یہی بات اسے کو بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ میری کم کم معلومات کے مطابق پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا ادارہ اتنا طاقتون نہیں ہے جو کسی سیاتھی جماعت کا جنازہ اٹھا کے سات لاک شہنے ازار مرپا کلومیٹر کا سپتہ کریں اور جب سیاتھی جماعتیں وہ دلیور نہیں کر پاتی سکائی لیپ بن جاتی ہیں یکوں پہ تو پھر یہ دیکھے آپ پڑے رہے میں کھڑے رہے تو پھر تو خود کو زخمی کرنے والی بات ہوتی ہے نا تو دیکھیں ایک تو ایک ازنا پجربہ کاری تھی نمبر ٹو نالائی کی تھی اچھا بومنٹ فارمیشن کے اندر بلندر ہوئے بڑی بڑی مستیکس ہوئی انتے کوئی پرچیاں تھی کوئی ویسے پسندیدہ تھے خان صاحب کے کچھ نے ویسے سبب بار دکھائے تھے کہ ہم نے انرڈی کے اوپر یہ کر لیا ہے مویشت کے اوپر یہ کر لیا ہے بس حکومت ملتی جائے تو بس دیکھیں ہم کیا کرتے تو وہ جب عملی طور پر کرنا پڑا مویشت کے پاس تھا کچھ نہیں اور جو کوئی تھا وہ جس فریقے سے کیا گیا وہ سارے کا سارا واپس جو ہے باؤنس ہو گیا ازرزوان صاحب ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ عمران کان کی ہو یا نواز شیف کی ہو یا آسولی زرداری کی ہو ایک دم ساری چیزیں پلک جبکتے میں جیسا کہ انہوں نے ٹھیک کرنے کو رشکی نہیں ہو سکتی اچھا وجہ وجہ یہ چی کہ دیکھیں مفاد پرست جو انویسٹر تھے وہ بھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے دیتے ایک طرف تو یہ گورنمنٹ عوام کو یہ کہہ رہی تھی کہ مشکل وقت ہے آپ کو برداشت کرنا ہوگا ٹیکسیشن بڑی گیس پرائیسز بڑی بیجلی کی پرائیسز بڑی پیٹرول مہنگا ہوا حتی سیتھ اور تعلیم کے پنس کے اوپر کٹ لگ گیا سرکیاتی کام تو بہتا ہی رکھ گیا دیسمبر میں آپ انہوں نے کوئی شروع کیا تو وہ تو عوام نے چلے برداشت کر لیا اس لئے تو ادھر سے چینی کی قیمت کس کے لئے بڑھ گئی چینی کی قیمت کیوں بڑھائی گئی کس کے کہنے پر بڑھائی گئی زراعت کی جو درائی جو پالیسی بنی کی جو بیروکریٹ نے سجیسٹ کی تھی اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کو کیوں کہا گیا جی کہ جانگیز کریز صاحب آپ کو بتائیں کہ کیا تمہیں یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب شاید عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا میں اور آپ تو نہیں دے سکتے نہ ان کی قابینا دے انہوں نے ہوتی اس کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے پھر شہزاد اکبر صاحب انہوں نے جو ایسا کے نام پہلے کیا اور جواب کیا خود گارنٹیز دے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ بیروکریٹس کو نہیں چھیڑا جائے گا راستہ نہیں کیا جائے گا میرے پاس اس بات کے ثقوط موجود ہیں کہ کچھ بیروکریٹس کو ان دنوں میں بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ شبایس سیز ورم آپ دعا بنے ورنہ ان کو گرسار کر لیا جائے گا شبایس سیز کی اپن دو چار کیسز ڈالنے شہزاد اکبر کے پاس ہے کہ یہ دوبارہ پاور گیم کے اندر ان ہو رہے ہیں ان کو کس طرح روکا جائے جب آپ کولو فیل میں تضاد ہو جب آپ کے ساتھی نلائک ہو جب آپ خود کہ دیں کہ میری ٹیم نہیں اچھی اور پھر آپ بدلنے کی حسلہ بھی نہ رکھتے ہوں یہی کچھ آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے موسیق آپ فیس کریں مزورہ گورمنٹ بھی کریں اور سوشلزم اور کیونیزم اس کو غلط نظام سمجھتے تھے یہ شعب الدین صاحب ستر سال تک وہ نظام چلا انہوں نے ان معاشروں سے بہت کچھ چھینا بھی لیکن وہ ان معاشروں کو کچھ نہ کچھ دی تو گیا نا ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ اسلامی نظام کو چھوڑے آپ سوشلزم ہی چلا لیجئے لیکن چلا تو لیجئے کسی ایک ڈریکشن کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط پالیسی پہ سٹینڈ لے لیجئے لیکن یار کسی پہ سٹینڈ تو لے لیجئے کہ ہمیں پتا چلے کہ کوئی گورننس کھڑی ہوئی ہے ویسے چیز نہیں کہ قیمتیں بڑھنے کے دن آ گئے جہاں گیر ترین صاحب بی این پی منگل اور پی این این کیوں سے کل ملاقات کرنی نہیں دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی بجلی کے منصوبوں کی بجلی کی مہگائی کی میں رکھلے آپ ہم سب سے زیادہ خان صاحب جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں بجلی کی پہلے جو سرکاری منصوبے تھے وہ کس نے فروخت کیے اور اس کے بعد سب سے مہنگے جو منصوبے تھے وہ بین زیر نے جب شروع کی ہے جس پہ چھ ساڑھے چھ سینٹر پاکستان میں ہم نے معایدہ کیے اور بنگلہ دیش میں وہ آدھے کی ہوں گے دیکھیں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پچیس تیس سال سے یہ سب کچھ بھوگت رہے ہیں یہ ہماری معیشتہ آج اس حالت میں پہنچی ہیں اور یہ جو پیسے چانک پا چاہتا جی پھر وہ ڈیٹ وہ تک چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بجلی بناتے بھی نہیں ہم انہیں پیسے دینے کے پابند بھی ہیں اور وہ آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور اس پہ ظلم یہ مزید ہوا کہ پیپلز پارٹی جب دوبارہ آئی تو اس نے بھی منصوبے دوبارہ لگائے مدیب خریدے اسی طرح اس کے بعد جو لگے ہیں کوئلے سے والے میں سندھ میں کوئلہ دیکھ چاہے ہوں جہاں پہ وہ منصوبے چل رہے ہیں کوئلے والے کوئلہ نکل رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ پرانٹ لگا ہو ہے وہ 600 660 megawatt بجلی بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے کوئلہ کوئلہ سمگایا اسٹریلیا سے سکھیں میں اس سفیتی چونہ ڈالے اس پر سورس اپنے ہائیڈل پہ تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہائیڈل پہ جاتے ہی نہیں ہائیڈل ہمارا سب سے بڑا مستہ آپ کو بھی پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہائیڈل کے منصوبے ہیں گلکت بلتستان میں اس کیلئی ہمیں پیسے باہر سے نہیں ملنے نیلم جیلم بھی چال گیا نی نی جیلم چال گیا لگے ادھر بھی چھائینا اپنی پیسے نہیں دی خیبر پختون خواہ میں بھی ہائیڈل خیبر پختون خواہ میں جو ہے وہ تو لازمی بننے چاہیے نا گلکت بلتستان پیسے اپنے کم از کم ہو تو ہم بنا سال کے چند ہی دن ہوتے جب سورج نظر نہیں آتا برطانیہ میں جہاں سورج نکلتا نہیں اگر وہ وہ وہاں پہ چھت کے اوپر لگا سولر بجلی پیدا کر رہے ہیں ہمیں کیا تکلیف ہے ہم صرف ایک انڈسٹری چلا لیں اس وقت کہ سولر پینل سستے کر دیں ان پہ سے ڈیوٹیز ختم کر دیں عام آدمی سکے جاؤ بھائی اپنے گھر کا خرچہ بچاؤ کپنی گھر کی چھت پہ یہ سستی اب ایک آدمی نے اپنے گھر کی پیلی پوری کرنی 12 لاک ی 14 لاک رو رو چاہیے اس کو بجلی سولر پیلل لگ 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 24 چودہ لاک آدمی بچارہ کہاں سے لے کے آئے گا چلیں کہ اس کو سات لاک رو جائیں چھ لاک رو جائیں اتنے ویسے اس کے پاس نہیں ہے یہ گورنمنٹ کو کسی طرح کوئی کرزہ نکالے کوئی سبسیڈی دے لوگوں سے کہے بھائی سب اپنے گھروں پر جھت پر لگاؤ آپ بجلی پیدا کریں اور گورنمنٹ کو بھی بیچ رہے ہیں ویسے میں آپ سے ایک بات ارز کروں یہ کام اس وقت بڑے خموشی سے ہو رہا ہے لیکن وہ سستہ نہیں میں ارز کر دوں پانچ لاکھ میں آپ کا گھر جو ہے وہ پورا ایک ایسی سمیت باقی سارا کچھ اٹھایا جاتا ہے اور آپ اضافی بجلی بیچ لیتے ہیں لیسکو کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے جس کے ساتھ اضافی بجلی وہ آپ سے خرید نہیں اس کو پبلک کرے نا پتائے لوگوں کو اگر مقصود لوگ یہ دینا ہے نہیں ایڈورٹائز نہیں ہوا آم آدمی کو بتائیں نا آم آدمی جب نیا کنیکشن جب لینے جاتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ بتاتا ہے کہ اگر آپ میرے گھر میں لگا ہوا ہے اس لئے مجھے اندازہ ہے اس بچارے کے پاس اتنے پیسے رہے نہیں کہ گھر پر آگے گھر کی چاہت پر آگے مجھے معافی دے میں مجھے ٹھیک ہوگیا یہ سسٹم ہمیں دینا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے آپ دے ہاتھ میں چلے جائیں آپ کو ایک ایک دو دو سورنر پینل لگے نظر آئے کے چھتوں پر لوگ اپنے گھر میں بجلی لے رہے بلکل بس اشیو یہ ہے کہ وہ جو بجلی بنا رہے ہیں نا وہ پینل ان کا جو اضافی کپیسٹی ہے وہ کہیں نہیں جائے ہو رہی ہے اور سرکار اس کو ہارنس کرے اور کافی زیادہ اگر ہم سالانہ ہم اپنے ٹیوبل ہم اس کم چلا لیں اس سے ہم اس کے سالانہ اگر کیلکولیشن کریں پلیٹس ہمارے ہاں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کم مز کم بھی پانچ سو سے آٹھ سو میگا وارٹ کے درمیان پاکستان میں یہ جو سولر پینل ہے انسٹال ہو چکے ہو ہیں تو وہ پروجیکٹ کیوں نہیں ہو رہے ہمارے سسٹم میں اور ان کی بنائی بجلی کہاں جا رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ سے شروع ہمیں اینجی ایکسپورٹ اور انویسمنٹ جو ہے اگر پالیسی ہوگی تو باہر سے انویسمنٹ بھی اس کے تہہر جناب ارسلان بٹی صاحب نہیں صاحب بات یہ ہے کہ کیوں ہم کیوں کریں یہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم باہر سے جو ہماری کمیشنے ہیں جو ہمارے افاقی کبینہ کے دوست ہیں ان کی آئی پی پیس کون چلائے گا وہ بند ہو جائیں گی تو پھر ہم کدھر جائیں گے اب خان صاحب نے کہا جی کہ ہمیں انرجی ایکسپورٹر ہونا چاہی ہے ٹرکی ہمارے سامنے واضح مثال ہے کودے سے بجلی بنا کر پورے یورپ کو آنکھیں دکھاتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک رنیوبل انرجی پلانٹ لگانا تھا اس کے اندر اتنے کھپلے نکلے اتنے کھپلے نکلے وہ اپنا وسیم اجمل صاحب آج بھی اندر رہے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی نہیں وہ ترہا ہو گئے نہیں وہ دوبارہ انہوں نے مسئلہ بن گئے ایک اور کیس میں ان کو پکڑ لیا گیا لار ویس مرانیجمنٹ کمپنی والے کیس میں اسی سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں بات یہ ہے پہلے ساپ پانی میں پہلے ساپ پانی میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی جو ہے یہاں پہ میرے بڑے قریبی عزیز تھے وہ پھر چھوڑ کے کینیڈا شفٹ ہو گئے اسی میں گئے وہ ادھر ڈیم پہ تھے منگلہ میں وہاں پہ میں ایک دن کے پاس گیا ان کے سیر کرنے کے لیے تو مجھے ایک وہ عجیب پنکھا سا نظر آیا میں نے کہا یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا یہ ایک میگا وارٹ کا پلانٹ ہے جو کہ آپ کے یہ نیروں میں اور یہ جو آپ کی بی آر بی لہور کی نیر ہے جس میں وارٹ کرنٹ بہتر ہے وہاں لگ سکتا ہے لیکن وہ تھا جی کہ آو گے تک کی دے کے جاؤ گے جاؤ گے تک کی چھڑ کے جاؤ گے انہوں نے کہا جی وہ چھوڑ کے چلے گے وہ امریکن تھا وہ لے کے آئے تھے کہ جی آپ یہ اپنی جگہ جگہ پہ لگا لیں آپ کو اس کی کوئی سچ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی منٹیننس کی بھی ایک بندہ جو ہے یعنی ایک ایس ڈیو یا نینیر جو ہے وہ تقریباً تیس سے چالیس پلانٹس کی آرام سے دیکھ بال کر سکتا ہے کیونکہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو خرابی کی طرف جائے ہم نے وہ نہیں کیا دھرپورے پر یہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی چلے مینا ایک بند ہو جائے گی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے مہنگی چیزیں خرید دیں ہم نے سستی چیزیں چھوڑ دیں ہم نے اپنی انرجی کا جو معاملات ہے آپ بار بار سولر کی بات کرتے ہیں آپ ذرا ہال روڈ پر جا کر دیکھیں وہاں وہ کہتے ہیں اے چائنیز ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ میڈن شالمی ہیں یہ میڈن ہال روڈ ہے آپ وہ لگا لیں چوتھے دن اس میں مسائل شروع جاتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے ہمیں پاکستان میں سورج کم از کم جرمنی سے تو زیادہ ہے جرمنی نے اپنا سکسی پرسنٹ آف دا ٹوٹل الیکٹرسٹی جو ہے وہ سولر پہ شفٹ کر دیا ہوا ہے وہاں پہ گھروں میں فل ٹائم وہ چلتا ہے ہر چیز انہوں نے کر دی انہوں نے وہی جو سپین نے بھی کر دی سب سے زیادہ یورپ میں سپین نے کیا جی سپین بھی کر رہا ہے سپین میں صدیوں پرانے ہیں ہم نے لگایا تھے وہاں پہ جا کے وہ زیتون کے باغات تو زیتون کے باغات کے اندر انہوں نے سولر بھی ٹکا دی ہیں درختوں کے اوپے لیکن ہم چونکہ اپنے کام اپنے اسی شاک کو ہم کارٹنے چال پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کارٹ بھی دیا دی اس میں درادے بھی آ گئی ہیں ہم نے آپ نے یہ کیا جی کہ آپ نے سولر انرجی انٹرڈیوز کرائی اس کے فوراں بعد وہ کسٹم والوں نے اور ایف بی آر والوں نے کہا جی کہ یہ جو سو روپے کی بلیٹ تھی یہ تو ملے گی یا بارہ سو کی کی کیونکہ اس پر یہ ٹیکس ہے بلکل ٹیک آپ اس کو ذرا سا ریشنلائز کریں کہ عام میڈل کلاس آدمی اس کو خریدے ٹیکس ختم کریں چلے بہن ہی کہتا ختم کریں آپ سو کے اوپر دیس سو روپے لے لیں دیکھیں دیکھیں دیر اس نتنگ فری دیر اس نو فری لنچ ٹھیک آپ اس کو تھوڑا سا کام کر دیں چلے آپ کہتے ہیں نا جی سبسٹی دیتے ہیں سبسٹی کی مد بھی دیتے ہیں چلے بینک سے پرزے دے رہے ہیں وقت ختم ہو گیا جو میرے دس پندرہ منٹ اس میں دس پندرہ ہزار روپے اگر مجھے سستی ملے گی نا ٹھیک میں ڈیفینیٹلی ادھر جاؤں گا جناب ممتاز بٹی صاحب عرسلان بٹی صاحب سید شاہبدین صاحب اور جناب حبیب رومان خان صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ جاتے جاتے ہم آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلے کہ میاں جوید لطیف جو ایمنی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ پورا سے کابینہ نے ان کا نام ای سی ال پہ ڈالنے کی منظوری دے دی ہے اور یہ ریکویسٹ بھیجی تھی نیب نے اس کا مطلب ہے کہ نوے دن کے لیے جناب جوید لطیف صاحب بھی اب اندر جائیں گے اور پھر وہاں سے نہا دھو کے بے گناہ قرار دے کے باہر آ جائیں گے اور مظلوم ہوں گے اور کہیں گے کہ میرے ساتھ بہت سلم ہوا ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی